سب لوگن کا السلام علیکم یا چوتر ویدی تم مجرا کر سکتے ہو ایکس مسلم ایکس مسلم ایکس مسلم ایکس مسلم بھرمانڈ کی وہ پہلی پر جاتی ہے جس نے جندگی میں جلیل ہونے کے علاوہ اب تک کچھ نہیں اکھاڑا بے روزگاری کا عالم یہ ہے کہ وہ لوگ دھرم پر گیان پیل رہے ہیں جن کے گھر والے اسے سبزی کا پرچا تک نہیں لکھواتے دیکھو یہ ایک بہت عجیب وقت ہے ایک دیش دوسرے دیش کو پیلنے میں لگا ہے اور لوگوں کی پھٹی پڑی ہے دماغ کی نسے ہیں سالوں کچھ اور ماں سمجھ لینا لیکن اس وقت میں بھی کوٹھے پر بیٹھ کر مجرا کرنے والی کچھ طواعفیں ہیں جنہیں جبردستی بند میں لینے کی چلمچی ہے اڑتا ہوا تیر تو آؤ یار اپنی ناچ سے گجوہ نکال کر موتی بنانا بند کرو اور شروع کرتے ہیں بنا کسی برنول کے اس سے ملو یہ ہے پروفیشنل مجرا والی طواعف ایکس مسلم سمیر یہ بندر کی گاہ کوٹھے پر بیٹھ کر دھرم پر گیان پیلتی ہیں تم سوچ رہے دھرم پر گیان دیتا ہے بہت بڑا لکھا ہوگا آجیں مرگا میرا دھندہ ہے یہ یہ غتیہ اور اس کی پوری پرجاتی کو دو ٹائم کی روٹی بوٹی کے باندے ہیں یہ سور کے انڈے رات میں ایک روم میں انگیا پائن کر بیٹھ جاتے ہیں اور دس دس گھنٹے لائی مجرا کر کے پیسہ کماتے ہیں اور جب ان کی بند باسی ہو جاتی ہے ان کے اندھ بکت ان کو پیسہ دینا بند کر دیتے ہیں تب یہ سور کے انڈے اپنے باپ تفیل چوتر ویدی کو بلاتے ہیں جو ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے 20-25 روپے بھیق مانگتا ہے تاکہ یہ بھوکہ نہ مرے خود ہی دیکھ لو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو 500, 400, 100, 200, 1000 روپے کا اور جو جیان پیلتے ہیں وہ اتنا اوٹ پٹانگ جس کو دیکھ کر شیطان بھی بول پڑے چل بول ان کا نولیڈ ان کی بند کی طرح اتنا کالا ہے جس کو دیکھ کر بڑا جانی سنس بھی بول پڑے اب یہ آئنسٹائن کی جہ یہ آئنسٹائن کی سوتیلی اولاد اپنے اندھ بکتوں کو یہ بتا رہی ہے کہ سکولرز میں اختلاف کب اور کیسے ہوا میں سمجھتا ہوں بک کو سمجھنے سے پہلے کہ آپ کو ان کے پیچھے کا جو ہے ایک ریزن سمجھنا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر ایکچلی دیو بندی اور بریلوی یہ ہے کیا یہ کہاں سے پیدا ہوئے کیسے بنے اور ان کے آپس کے اختلافات کیا ہیں اور یہ کس بیس پہ ایکچلی ایڈوکیشن دیتے اور بچوں کو پڑھاتے یہ ایک بیس ہے اس کا جب تک آپ بیس کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ جو ہے نا بیلڈنگ نہیں کھڑے کر پائیں گے اچھا بیس اچھا یہ بات تب کی ہے جب ہمارے دیش کے اندر یعنی ہندوستان کے اندر انگریش آگے تھے اور اٹھارہ سو ستاون کی ایک بہت بڑی کرانتی ہوئی تھی اور اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے بعد میں جو ہے نا جو اس وقت کے کچھ بڑے نام ہیں جیسے مولانا رشید گنگوہی صاحب ہیں مولانا عیوب صاحب تھے مولانا خالید صاحب تھے ہن مولانا عیوب صاحب تھے مولانا خالید صاحب تھے رشید گنگوہی کو تاریخ کیا ہم بھی جانتے ہیں لیکن یہ مولانا خالید اور مولانا عیوب کون ہیں کس گولے سے آئے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی میں یہ کہاں تھے بیٹے مولانا خالید اور مولانا عیوب تیرے پھپا ہوں گے لیکن اٹھارہ سو ستاون کی لڑائی کیا اتیاز میں جا کر بھی تو انہیں ڈھونڈے گا نا تو اتیاز کار تس سے ایک ہی بات بولے گا آگے بھونک تو یہ لوگ اچلی ان کے جو استاد تھے مولانا عشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا بریلوی کے وہ رشید گنگوہی صاحب تھے گنگوہی رضا خان کے استاد تھے اچھا پھر میں بھی تیرا باپ ہوں موڈی جی روس کے پندھان منتری ہیں اور کیٹرینا کیف سچوالا کی چاچی ہے ارے یار آگے بھونک یہ احمد رضا بریلوی صاحب جو تھے وہ بریلی کے اندر چلے گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک مدرسہ قائم کیا اس کا نام شاید ندوط العلوم ہے بریلی کے اندر اور وہاں پہ انہوں نے مدرسہ چالو کر کے لوگوں کو تعلیم دینی شروع رضا خان نے بریلی میں مدرسہ قائم کیا وہ بھی ندوط العلوم پھر تو تیرے حساب سے تاج محل لالو پرساد یادوں نے بنوایا ہوگا اور آسا رام باپو تیری بجانے کے چکر میں جیل گیا ہوگا پنگی وہ ایک گدھے کی تیسری ٹانگ وہ ندوط العلوم نہیں ندوط العلماء ہے اس کی بنیاد رضا خان نے نہیں علی مونگیری صاحب نے رکھی تھی اور سب سے آخری بات وہ بریلی میں نہیں لکھنوں میں ہے مجرہ کرنے سے پہلے تھوڑا دماغ لگا لیا کرو گوبر بھرائے دماغ میں بات بھی صحیح اند بھکتوں سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ تم مولانا ایوب اور مولانا خالد کا پتہ لگاؤ اور ان سے سچھا لو بس یار میں بھی چلتا ہوں مجھے سچوالا کی لینی خبر سالوں کچھ اور مس سمجھ لینا ابنیس اینڈنگ لگا میری آپ سے ہاتھ جھوڑ کے بنتی ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پانسو چارسو سو دو سو بچہ